موسیقی زمین مافیاؤں سے وہ سیدھی ٹکر لے رہا تھا اس نے سوچا تھا کہ قانون اور پولیس اس کی حفاظت کرے گی اور مافیا میں دہشت ہوگی لیکن خود قانون کا ملاجم ہونے کے بعد بھی پولیس نے اس کی کوئی مدد نہیں کی فر ایک دن خوفناک واردات نے پورے جلے کو ہلا کر رکھ دیا اور ساری واردات سی سی ٹی وی میں قید ہو گئے یہ تصویریں بیتی دس مئی کی ہیں ان تصویروں کے سامنے آنے کے بعد پورا الہباد جل اٹھا تھا پولیس کے اقبال پر سوال کھڑے ہو رہے تھے کیونکہ دو بائک سوار بدماشوں نے وکیل راجے شریف آسطف کی اس وقت گولی مار کر ہتیا کر دی تھی جب وہ اپنے گھر سے نکل کر کچہری جا رہے تھے وکیل کی ہتیا کی خبر کے بعد ساتھی وکیلوں نے پورے جلے میں جم کر ہنگامہ کٹ رہا تھا جس میں شاشن کو ایس ایس پی کو ہٹانا پڑا وارداد کے دو ہفتے بعد ماملے کی تفتیش میں جھٹی ایس ٹی ایف نے تین ہتیا روپیوں کو گرفتار کر ماملے کا کھلاسہ کیا ہے وکیل ہتیا کانڈ کا کھلاسہ بائک سواروں نے کی تھی ہتیا سریاں وکیل کو ماری تھی گولی ہوتل مالک نے کرائی تھی ہتیا پولس کے کھلاسے میں صاف ہوا ہے کہ وکیل راجے شریف آسطف کی ہتیا کے لیے شارپ شوٹر ہائر کیے گئے وکیل کو بائک سوار جن لوگوں نے گولی ماری وشال رائیس اور ایک انیس ساتھی اس میں شامل تھا اے ڈی جی نے کھلاسہ کرتے ہوئے بتایا کہ واردات والے دن رائیس بائک چلا رہا تھا جبکہ وشال نے وکیل راجے شریف آسطف کو گولی ماری واردات الہباد کے کرنیل گنج تھانا کے منموہن پارک کے پاس انجام دی گئی پولس نے ستیاکانڈ کے معاملے میں کھلاسہ کرتے ہوئے پرتابگر سے تین شارپ شوٹروں کو گرفتار کیا ہے پولس کے مطابق وکیل راجے شریف آسطف کی ہتیا کے پیچھے کراؤن پلاجہ ہٹل کے مالک پردیپ جیسوال کا حد تھا پردیپ نے راجش کی ہتھیار نگر نگم کے نالے پر عوید قبضے کے ویروت میں کروائی تھی پولس نے معاملے میں چھے لوگوں کو گرفتار کیا ہے ابھی دو آروپی فرار بتائے جا رہے ہیں شریف آسطف بھائیہ جی تھا جس کے سمپرک میں شمشاد نام کا ایک دکی تھا جس کا اپرادی بھی بھی حاصل بھی ہے اور یہ پلانی وہیں کی گئی ہنشام اگرری اور عجبین آل شریف آسطف بھائیہ بھائیہ جی کے دورہ کی راجش شریف آسطف بھائیہ ساعت یہ اس پروپرٹی کو لے کر کے ایشوز کو ریس کرتے ہیں اور بار بار اس بار کی ہم کی دیتے رہتے ہیں کہ پورٹ ملے جائیں گے پرشاستنی کلی 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 کو شپیل کریں گے جس سے کہ یہ ہوتل جو بنا ہوا ہے یہ ہوتل ہے اس سے روشت ہو کر اس سے جو آتھ ہو کر دے ہوتل مالک نے افتی منشا ہنشام اگرری کو پلائی اور ہنشام اگرری نے پورا ایک کانڈویٹ پورا اس مادر کا تھاؤ اس نے سمپک سادھا پولس نے سنسنکھیز ہتیا کانڈ کا کھلاسہ کرتے ہوئے بتایا کہ جیل میں بند ہوتل مالک کے پردیب جائسوال کے قریبی گھنشیا مگرہری اور انجنی لال نے راجی شریفاستف کی ہتیا کے لیے شوٹروں کا انتظام کیا پولس نے یہ بھی بتایا کہ انجنی لال شریفاستف چھوٹا راجن اور شلوک پندت کا قریبی ہے انجنی لال شریفاستف نے ہی شمشات کے ذریعے شوٹروں کو وکیل راجی شریفاستف کی ہتیا کی سپاری دی پولس نے شوٹر وشال کے پاس سو تین سو پندرہ بور کے دو تمنچے دو کھوکھے چھ زندہ کارتوس اور تین موبائل برامت کیے ہیں کافی روش تھا لاکیبل بکیروں میں بلکی سماج کے سب ہی برگو اور اس کو لے کر کے تانو میں اوستہ کی سجی ملکپن ہوئی تھی اس کو پولیس نے پیٹک کیا جب یہ کھٹا ہوئی جو کہ یہ بہت ہی ایک مینیس پرائنگ ہوا دن دہاڑے اور بہت ہی جگر میں ہتھیا گاڑتا تو اس میں اسٹی ایف نششے طور پر انوارک ہو گئی لوکل پولیس بھی اپنا کام کر رہی اور یہاں میں کاملہ گئی اسٹی اپنے لیکنی خفلتہ برات گئی بے شک راجیش شریواستف کے ہتھیاروں کو گرفتار کر پولیس اپنے پیٹ تھپ تھپا رہی ہو لیکن حقیقت یہی ہے کہ پولیس نے اگر اپنی لاپروہی نہ دکھائی ہوتی تو آج راجیش شریواستف زندہ ہوتے کیونکہ راجیش نے کئی بار پولیس سے اپنی سرکشہ کی گوہار لگائی تھی ساتھ ہی آروپیوں کی کارگوزاریوں کو بھی ساروزینک کیا تھا لیکن وقت پر نہ تو پولیس نے کوئی کاروائی کی اور نہ ہی سمبندید ویبھاگ کے ادھیکاریوں کی نین ٹوٹی جس کی وجہ سے آروپیوں کے حوصلے بلند ہوئے اور انہوں نے واردات کو انجام دیا لکھنوستر شیواتیواری کے ساتھ بیرو رپورٹ نیشنل وائز کہتے ہیں کہ پتی پتنی کا رشتہ بہت بھروسے اور وشواس کا ہوتا ہے دونوں ایک دوجہ سے جنم جنم کے لیے بندے ہوتے ہیں لیکن جب وہ معمولی باتوں پر وہ بھروسہ ٹوٹنے لگے چھوٹی سے چھوٹی باتوں پر گصہ آنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ رشتوں کے بیچ بندی بھروسی کی دور ٹوٹنے لگی ہے کیونکہ اس کے بعد جو تصویر سامنے آتی ہے وہ نہ کئیول خوفناک ہوتی ہے بلکہ کلنکت بھی کرتی ہے یہ تصویریں رشتوں کو کلنکت کرنے والوں کو بے ناکاپ کرنے کے لیے کافی ہیں دونوں تصویروں کا بے شک ایک دوسرے سے کوئی سروکار نہیں ہے کہیں سے بھی دونوں تصویروں میں دیکھ رہے پریواروں کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ دو تصویریں دونوں پریوار کے ایک جیسے درد کو بیا کرنے کے لیے کافی ہیں کافی ہیں یہ تصویریں ان ججباتوں کو بیا کرنے کے لیے جنہوں نے اپنا سب کچھ سمجھ کر اپنے زندگی دوسروں کے ہاتھ میں دے دی فون نہ اٹھانے پر پتنی کا قتل پتی نے کلہاڑی سے پتنی کو کٹا پتنی کو زندہ فوکنے کی کوشش بے نکاپ ہوئی پتی کی خوفناک ساجش پہلی تصویر فتیپور زلے کے کسن پورتھانا شیطر کی ہے یہاں کے احمد گنج تیہار گاؤں میں رہنے والے شیلینڈر نے دوپہر کے وقت گھر پر فون کیا تو پتنی کا فون ویست بتانے لگا کافی دیر تک کوشش کرنے کے بعد بھی جب پتنی سے بات نہیں ہو پائی تو گسایا شیلینڈر اپنے گھر پہنچا جس کے بعد دونوں کے بیچ جم کر تقرار ہونے لگی اس دوران گسای شیلینڈر نے پتنی پنکی پر پاس رکھی لاتھی سے حملہ کر دیا پہلے تو آروپی نے پتنی کی لاتھی سے جم کر پٹائی کی پھر گھر میں رکھی کلہاری سے اس پر وار کر پتنی کا قتل کر دیا لوگوں کی ماں نے تو قریب بارہ سال پہلے شیلینڈر مہراست سے اپنے ساتھ پنکی کو لے کر آیا تھا پھر دونوں شادی کر کے ایک ساتھ رہ رہے تھے اکثر دونوں کے بیچ کسی بات کو لے کر بیوات ہوتا رہتا تھا ہتیا کی جانکاری کے بعد موقع پر پہنچے پولس واردات کے بات سے فرار آروپی کی تلاش میں چھٹ گئی ہے دھانا کسنپور میں کل شام کو چار بجے ایک مہلا کی ہتیا کیا جانے کی بات سنگیار میں آئی ہے جو پرثم دشتیا اپشتروں سے پتا چلا ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے پتی نے ہی اس کی ہتیا کی ہے پتی اور پتنی میں بیوات چل رہا تھا اور پتی یہ مہاراشتہ سے لگ بھگ آٹھ دس سال پہلے اس مہلا کے ساتھ جو سادھی کر کے لائیا تھا اور ساتھ میں رہ رہے تھے کچھ باتوں پر بیوات تھا ان کے بیچ میں ہم موقعنا پنجگریت کر لیے ہیں اس کا پوشٹ مارٹم کرائے جا رہا ہے مہلا کا اور ان کے بیچ میں کن باتوں کے لے کر کے بیوات تھا یہ سب باتیں جو ہے چھانبیل میں ہم لوگ کر رہے ہیں اور اس میں پوری طرح سے بھی تک کاروائی کی جائے گی وہیں دوسری تصویر اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی ہے یہ تصویریں بہرائی زلے سے سامنے آئی ہیں جہاں ایک حیوان پتی نے اپنی پتنی کو زندہ پوکنے کی کوشش کی زلے کے کوتوالی علاقے کے چاندپور کی رہنے والے سنتوش کمار چاہتا تھا کہ اس کے چھوٹے بھائی کی شادی پتنی ممتہ کی چھوٹی بہن سے ہو جائے اس بات کا وہ اکثر پتنی پر دباؤ بناتا رہتا تھا لیکن ہر بار ممتہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات کو ٹال دیا کرتی تھی بیتے گرووار کو بھی ممتہ سے سبھی دباؤ بنانے لگے کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کی شادی دیور سے کروا دے اس بار ممتہ نے سسرال والوں کی بات کو صاف طور پر منع کر دیا جس کے بعد پتی اور سسرالی جنوں نے ممتہ کی جمکر پٹائی کی پھر اس پر کیاروسین ڈال کر اسے زندہ پھوکنے کی کوشش کی لیکن اس سے پہلے کہ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو پاتے پیڑیتا کی بیٹی نے ماں کے ساتھ پتا کی حرکتوں کو دے کر شور مچا دیا جس سے آروپی موقع سے فرار ہو گیا پھر ہمکو پکڑ کے گھر میں بند کر دیا پھر ہمارا ہاتھ پاؤں کار دیا اس نے ہم کو جان سے مارنے کے بہن کوشش کر رہا تھا پھر ہمارے آرمی نے چار لوگ کو لے کر آیا ہاتھ پکڑ کے پورے بلیٹو لے سے کٹوا دیا ملہ نے حروم نگایا تھا کہ اس کے دیور نے اس کے ساتھ مارگیٹ کی ہے اور جرانے کا پریاس کیا ہے اس کے ایک انسیار کائم ہوگی ایک اکتوالی مدر میں دونوں ہی وارداتوں میں جس طرح سے معمولی ویوادوں میں خوفناک حرکتوں کو انجام دیا گیا اس سے نہ کیول رشتے کلنکت ہوئے بلکہ انسانیت بھی شرمسار ہوئی ہے کیونکہ جنہوں نے عمر بھر ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھیں ان کے لیے وقت کے ساتھ رشتوں سے زیادہ معمولی باتوں کی اہمیت ہو گئی اور پھر سامنے آئی یہ وارداتیں نیشنل وائس کے لیے بہرائیت سے ابھیشیق اور فتے پور سے جیتیندر کے رپورٹ سو نمبر پر فیلحال آج کے لیے اتنا ہے کل پھر کچھ اور چہروں کو کریں گے بے نکاب سامنے لائیں گے گناہ کی کچھ اور تصویر ہیں تب تک آپ رہیے سترک اور سرکش ہے جائے ہند موسیقی موسیقی